بھوش آمدید لسنرز ٹوڈے ایم گئنگ ٹو سٹارٹ لاسٹ اپیسوڈ آف جس تجوتھی خاص اس کلنزینیا شرجی ملاور کو رات کا خانہ دینے کے بعد وہ واش روم کے آئینے کے سامنے ہڑی خود کی سرک آنکھیں دیکھتی ہوئی ہاتھ میں موجود سگرٹ پی رہی تھی اسے دل جلانے اور گم مٹانے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا اب اس کو ساری زندگی ایسے ہی گزارنی تھی ایسی زندگی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا سگرٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا روشندان سے باہر پھیک کر اپنی آنکھوں کو رگڑتی ہوئی کمرے میں آئی تھی تو دلاؤر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکی تھی کیا کر رہی تھی واش روم میں اتنی دیر سے دلاؤر اس کے باندھے ہوئے بال اور سرح آنکھوں کو دیکھتا خواہ پوچھنے لگا پرار ہونے کا راستہ دلاش کر رہی تھی افسوس واش روم میں ایسا کوئی بھی چور دروازہ نہیں ہے جس میں سے یہاں سے نکل سکھوں میں مشی کے لہجے میں ایک تلکھی کا انصر گھلا ہوا تھا وہ دلاؤر کو جواب دیتی بیٹ پر پڑا ہوا اپنا ڈپٹہ اٹھانے لگی اتنی جلزی تنگ آگئی ہو اس زندگی سے دلاؤر مشی کو مشی کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا جسے بولنا چاہ رہا ہو اس زندگی کا انتخاب وہ خود اپنی کلتی سے کر چکی ہے قید میں رہ کر ہی قیدی آزادی کی خواہش کرتا ہے تمہارے آفیس کے لیے وائٹ شرٹ پریس کر دی ہے میں نے صبح آٹھ بجے کا الام بھی لگا دیا ہے مشی اسے نظر انداز کرتی ہوئی اپنی بات مکمل کرتی بولی تھی جسے بولنا چاہ رہی ہو کہ اب وہ اس کے کمرے سے جا سکتا ہے مگر دلاؤر اس کے کمرے سے جانے کی بجائے قدم اٹھا کر چلتا ہوا مشی کے پاس آیا وہ اس کے بال کھول کر اس کا ڈپٹہ اتارنے لگا تو مشی کنفیوز ہو کر اس کو دیکھنے لگی وہ مشی کے وجود کو اپنے حصار میں لے کر اس کے ہوتو پر جھکا تو مشی ایک دم ہوش میں آئی تھی وہ دلاؤر کو پیچھے دا کھیلتی ہوئی گسے میں اسے دیکھنے لگی تھی کیا سنجا ہوا ہے تم نے مجھے ضرورت کے وقت استعمال کرنے کی کوئی شہ ہوں میں تمہارے لیے جسے جب چاہو تم اپنے مونٹ اور مجاز کے مطابق استعمال کرو مشی گسے میں دلاؤر کو قریب آ کر اس کا گریبان پکڑتی ہوئی دلاؤر سے پوچھنے لگی ضرورت پڑھنے کے وقت تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو اور کہاں جاؤں گا دلاؤر مشی کو گسے سے بھرا ہوا دیکھ کر نورمل لہجے میں پوچھنے لگا میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ تم یہ میرا جسم تمہاری وقت گزاری کا سامان نہیں ہے سمجھے تم مشی دلاؤر کو دور دھکیلتی ہوئی بولی تھی یعنی وہ اس سے اپنی ضرورت کے وقت ریلیشن چاہتا تھا دوہر اور بیوی کے رشتے کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی مشی کا خون کھولنے لگا تھا میرے منع کرنے کے باوجود اس موکنگ کی ہے تم نے دوبارہ اب تم واشروم سے یہی کچھ کر کے آ رہی تھی نا جواب دو مجھے دلاؤر اس کے پاس سے آتی سگریٹ کی اسمیل محسوس کرتا ہوا مشی سے پوچھنے لگا تو مشی زبط کرتی ہوئی دلاؤر سے بولی تھی تم میرے باپ نہیں ہو جو میں تمہیں جواب دوں اور شوہر تم بن سکو یہ تمہاری اوقات نہیں ہے اسی لئے چلے جاؤ اس کمرے سے گیٹ ٹاؤ مشی سرخ آنکھوں سے دلاؤر کو دیکھتی ہوئی گررا کر بولی تھی دلاؤر اس کے گسے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر خاموشی سے کمرے سے چلا گیا سین جین کہو کہ سلسلے میں آنا ہوا ہے کیا کہنا چاہتی ہو شیردل اپنے آفس میں موجود تھا تب حشام کی بیوی مہرین اسے کسی خاص بات کی آگاہی دینے کے لیے آئی تھی تب ہی اس نے اپنی سیکریٹری کو اجازت دی تھی کہ مہرین کو اس کے کمرے میں بھیج دیا جائے میں آپ کو حشام اور آپ کی وائپ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں مہرین کی بات پر شیردل کے چہرے کے تاثرات میں سختی در آئی تھی وہ مہرین کو ہاتھ کے اشارے سے رکتا ہوا بولا میری بیوی کے مطالق کوئی ایسی بات مت کرنا کہ میں تمہارے عورت ہونے کا لحاظ نہیں کروں اور گارٹ سے کہہ کر تمہیں دھکے دے کر باہر پھکوا دوں شیردل مہرین کو پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا کہ اگر وہ مو کھولے تو بہت سوچ سمجھ کر کھولے آپ کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی بیوی پر جبکہ وہ ہشام کے ساتھ مل کر آپ کو بیوکوب بنا رہی ہے میں اب ہشام کی بیوی نہیں ہوں وہ مجھے طلاق دے چکا ہے اور وجہ آپ کی وائف ہے چند ماہ سے وہ دونوں آپس میں ملتے رہے ہیں جیسے ہشام نے مجھے ہانیا کے لیے چھوڑ دیا ہے ایسے ہی بہت جلد ہانیا آپ کو ہشام کے لیے چھوڑ دے گی ایسا کچھ پلان کیا ہے ان دونوں نے مل کر یہ بات طلاق دیتے وقت ہشام نے مجھے خود بتائی تھی اور یہ اینکلیٹ لازمی آپ کی وائف کی ہوگی یہ مجھے ہشام کی سٹنگ ایریا سے ملی تھی مہرین سب کو شیردل کو بتانے کے بعد اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پازیب ٹیبل پر رکھتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی جبکہ شیردل مہرین کی باتوں کو سوچ کر اور ٹیبل پر موجود پازیب کو دیکھ کر بلکل گنسنسا ہو گیا یہ وائٹ گولڈ کی اینکلیٹ اسی نے ہانیا کو گفٹ کی تھی شیردل جو گنسنسا بیٹھا تھا اب گصے میں آفیس کے کمرے سے باہر نکل گیا سین جین کہاں جا رہی ہو ہانی بیٹا اب تمہاری ایسی حالت نہیں ہے جو تم باہر گھومو پھر ہو دو ماہ کا وقت رہ گیا ہے تھوڑا سا احتیاط سے کام دو شیردل بھی دو دن پہلے تمہیں یہی سنجھا رہا تھا دیکھو وہ تمہیں کسی بات پر کچھ نہیں کہتا مگر اس ماملے میں بے احتیاطی وہ بھی نظر انداز نہیں کرے گا رملہ ہانیہ کو تیار ہو کر باہر جاتا دیکھ کر ٹوکتی ہوئی بولی تھی اس کا ساتھوہ مہ مکمل ہونے کا تھا اور ان دنوں شیردل ہانیہ کے لیے مزید اپنے بچے کی وجہ سے حساس ہو رہا تھا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہانیہ کو سمجھا تھا مگر ہانیہ اس کی باتوں پر اکثر چڑھ جایا کرتی تھی جسے وہ اس وقت رملہ کی بات سے چڑھ گئی تھی میں کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کر رہی ہوں ماما جو آپ اور آپ کا شیر ہر وقت مجھ پر روک ٹوک لگائے رکھتے ہیں تنگ آ چکی ہوں میں آپ دونوں کی ہر وقت کی پابندیوں سے ایک تفعہ یہ بچہ دنیا میں آ جائے تو جان چھوٹے گی میری سیرو تفریق کرنے کے لیے نہیں جا رہی ہوں ایک دوست کو امرجنسی پڑ گئی ہے اس کو دیکھنے جا رہی ہوں اور یہ آپ اپنے شیر کا اس انداز میں نام لے کر مجھے ڈرائیا مت کیا کریں پلیز آپ کا شیر صرف دنیا والوں کے سامنے شیر ہے میرے سامنے سرکس کا شیر بن جاتا ہے آ جاؤں گی ابھی آدھے گھنٹے کے اندر ہانیا خراب مون کی وجہ سے رملہ کو باتیں سنا کر باہر نکل گئی گصے میں اس نے یہ بھی نوٹ نہیں کیا شیردل کی گاڑی گھر کے پورٹ میں موجود ہے یعنی وہ آفیس میں نہیں بلکہ گھر میں موجود تھا اور اس کی ساری باتیں سن چکا تھا ہانیا کو ہشام کے اوپر ہشام سے ساری پروپٹی اپنے نام کروا چکی تھی اور اب اسے مکمل نظر انداز کیے جا رہی تھی جس کی وجہ سے ہشام اسے بار بار کول کر کے ڈسٹرپ کر رہا تھا اور ملنے کے لیے بول رہا تھا آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہشام کے چپٹر کو بھی ہمیشہ کے لیے کلوز کر دے گی ڈرائیور فون پر بعد میں بات کرنا کار نکالو فورا اپنے ڈرائیور کو موبائل پر بات کرتا ہوا دیکھ کر ہانیا اسے حکم دیتی ہوئی بولی تھی جی میں آپ کو پہنچ کر فورا اطلاع کرتا ہوں ڈرائیور موبائل پر بولتا ہوا جلدی سے کول کٹ کر کے ہانیا کے حکم کی تعمیل کرنے لگا سینجے زوردار دھماکے کے ساتھ مشیقی دل خراش چیک پر دلاور اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف تیزی سے بھاگا تھا مشیق کیا ہوا ہے یہ آواز یا اللہ پریشر کوکر کے پٹنے کی وجہ سے چنے کی دال کے چھوٹے چھوٹے دانے نہ صرف پورے کچن کی دیواروں پر بلکہ چھت پر بھی جا کر چپک گئے تھے وہ تو شکر تھا کہ اس وقت مشی کچن سے باہر نکل رہی تھی مگر اس کی کمر بھی زد میں آ چکی تھی مجھے لگ رہا ہے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے دکھاؤ مجھے اپنی کمر تکلیف کی شدت سے مشیق کا چہرہ سرک پڑ چکا تھا دلاور مشیق کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹروم میں لے آیا اور اس کے قریب آ کر فکرمند لہجے میں بولتا ہوا مشیق کی کمیز اوپر کرنے لگا تب ہی مشیق نے اس کو پیچھے دھکیلا تھا میں ایک آوارہ اور بے شرم لڑکی ہوں اسی لیے مجھ سے ہندردی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دور رہو مجھ سے جیسے ان دنوں ان کا رشتہ اجنبیوں جیسا ہو چکا تھا ویسے ہی مشیق دلی طور پر ایسی زندگی کو قبول کر چکی تھی اسے اس وقت دلاور کی ہمدردی اور اس کے لیے فکرمند ہونا زہر لگ رہا تھا اسی لیے وہ زہر ہند لہجے میں بولی تھی میں صرف دیکھنا چاہ رہا تھا زیادہ جلا تو نہیں ہے اس بات میں دوسری باتوں کو کیوں بیچ میں لا رہی ہو اگر مجھے نہیں دکھانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے پھر ڈاکٹر کے پاس چلو میرے ساتھ مشیق کے لہجے میں گھلی ہوئی تلخی وہ دن بہ دن بڑھتی ہوئی محسوس کر رہا تھا ابھی کسی ارتحال دیکھ کر نرم پڑتا ہوا وہ بولا تھا زیادہ میرے ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں ہے جب میرے سگے بھائی کو میری فکر نہیں ہے کہ اس کی بہن کس حال میں ہے تو تم میرے سگے بھی نہیں اسی لیے اپنی ڈرامے بازی بند کرو ہمیشہ کی طرح باہر سے تعلہ لگاؤ اور آفیس جاؤ مشی درد کے باوجود گصے میں بولتی ہوئی کر رہ کر اپنا ڈپٹا اتار کر ووش روم میں چلی گئی جہاں سے اب پانی گرنے کے ساتھ ساتھ اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی تلاور وہیں خڑا مشی کے رونے اس کی تکلیف اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگا وہ جب بھی مشی کے قریب آیا وہ سب جذبات کے بہاو میں کیا گیا عمل تھا مگر ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ اسے صرف اپنی ضرورت سمجھتا تھا وہ آج بھی اس سے محبت کرتا تھا مگر چند ماہ میں جو حالات پیدا ہوئے وہ اپنی محبت کو دل میں دبا بیٹھا تھا سانیال کو لے کر وہ مشی کو معاف بھی کر دیتا مگر اس کے بعد منعور وہ کیسے مشی کو معاف کر دیتا اتنا ملند ظرف کہاں سے لاتا کہ دوسری بار کی گئی اتنی سنگین گلتی معاف کر دیتا دلاور انہی سوچوں میں گھر سے باہر آفیس کے لیے نکل گیا مگر روز کی طرح وہ آج اپنی سوچوں میں گم باہر سے دروازے کو تعلی لگانا بھول گیا سینجین تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم شیردل کو چھوڑ کر مجھ سے شادی نہیں کرو گی حسام گسے سے اپنے جبرے بھیجے ضبط کرتا ہوا سامنے موجود ہانیاں سے پوچھنے لگا تھا نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں شیردل کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں اس سے تمہارا لینا دینا نہیں ہے بلفرز اگر میں اس کو چھوڑ بھی دیتی ہوں پھر بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ تم بھروسہ لائق انسان نہیں ہوں کیا معلوم تو پھر مجھے پیسو کی خاطر پہلے کی طرح کسی دوسرے آدمی کے آگے ڈال دو کیا معلوم تم مہرین سے بھی یہی سب کرواتے رہی ہوں گے ہانیاں خود اعتمادی سے بولتی ہوئی سوفے سے اٹھی تو ہشام اس کی بات سن کر زور سے چیکا تھا شٹ اپ ہانیاں تم معصوم شکل رہنے والی دھوکے باز لڑکی ہو مجھے میری ساری پروپٹی واپس چاہیے ورنہ اپنا انجام سوچ لینا ہشام ہانیاں کو دھمکاتا ہوا بولا مگر اب ہشام کو اپنی جلدبازی اور بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا کہ کیسے وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بن کر اپنی ساری پروپٹی اس کے نام کر چکا تھا ہشام کے دھمکانے پر ہانیاں مسکرائی میرے بابا بھی دھوکے میں ہی مارے گئی تھی تم تو شکل سے بھی معصوم نہیں ہوں نہ جانے کیوں انہوں نے تم پر اعتبار کر کے میری شادی تم سے کرا دی جس طرح دھوکے واضی سے تم نے مجھ سے ساری پروپٹی اپنے نام کروائی تھی بلکل اسی طرح وہ پروپٹی میں اپنے نام کرا چکی ہوں اور انجام کی بات تم مت کرو ہشام انجام تو تمہارا ایسا ہوگا جو دنیا سبق لے گی تم سے ہانیاں اس سے بولتی ہوئی اس کے گھر سے جانے لگی مگر جلدی سے ہشام نے ہانیاں کا بازو پکڑا وہ سونے کی چڑیا تھی اسے پیار سے دیل کرنا ہی بہتر تھا ہانیاں مجھے پروپٹی نہیں چاہیے اگر مجھے دولت کی لالچ ہوتی تو وہ میں ساری دولت تمہارے نام ہی کیوں کرتا یہ ساری دولت تم اپنے پاس رکھو مگر پلیز مجھے اپنا لو میں سچی محبت کرتا ہوں تم سے ہشام کی بات پر ہانیاں نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا جس سے اس نے ہانیاں کا بازو پکڑا ہوا تھا پھر ہانیاں نے گسے میں ہشام کو دیکھتے ہوئے زوردار تماشا اس کے مو پر رسید کیا تھا انہیں نجس اور پلید ہاتھوں سے مجھے آئندہ چھونے کی ضرورت نہیں ہے کیا بولا تم نے محبت کرتے ہو مجھ سے اگر دنیا میں میرے نزدیک کوئی انسان نفرت کے قابل ہے تو وہ تم ہو ہشام صرف تم شیر دل نے تو دھوکے بازی سے میری عزت لوٹی تھی لیکن تم کو میرا رخوالہ بنایا گیا تھا تمہارے ضمیر نے کیسے گوارہ کیا تھا کہ تم اپنی عزت کا سودا کرتے ایک گہر مرد سے تم جیسے مرد کی بیوی بننے سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو آگ لگا ڈالوں آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی یا ملنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا کروں گی میں ہانیہ بے خوفی سے اس کو بولتی ہوئی ہول سے باہر نکلنے لگی مگر وہاں شیر دل کو آتا ہوا دیکھ کر ہانیہ کے قدم رکھ گئے ہشام شیر دل کو دیکھ نہیں پایا تھا اسے ہانیہ پر شدید گسہ تھا جس کے نتیجے میں اس نے ہانیہ کو دھکا دیا تھا ہانیہ شیر دل چیختہ ہوا تیزی سے ہانیہ کی طرف بڑھا مگر اس سے پہلے وہ فرش پر گر چکی تھی یو باسٹرڈ میری بیوی کو ہاتھ کیسے لگایا تو نے شیر دل نے گسے میں ہشام کا گریبان پکڑ کر اسے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا شیر دل کے ساتھ اس کا گارڈ اور ڈرائیور بھی ہول میں آ چکے تھے شیر دل ہانیہ درد کی شدت سے شیر دل کو پکارنے لگی اس کو پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے اس کی دونوں ہاتھ پیر توڑ دینا نظیر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرو شیر دل ہانیہ کو اپنے بازوں میں اٹھاتا ہوا اپنے ڈرائیور سے بولا جبکہ اس کے گاڑ نے ہشام کو پکڑا ہوا تھا ہانیہ کی حالت اور اس کی بلیڈنگ دیکھ کر شیر دل کے اپنے ہاتھ پاؤں لرز گئے تھے سین جینج وہ آفس میں بیٹھا سگریٹ کے کش لگاتا ہوا مسلسل مشی اور اپنے رشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا اسی ساری باتیں نظر انداز کر کے مشی کو ایک اور موقع دینا چاہیے تھا ٹیبل پر رکھی ہوئی فائل اس نے بے دلی سے بند کی تھی آج نہ جانے کیوں اس کی طبیعت میں عجیب اداسی کسی کیفیت شامل تھی دلاور کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا وہ گھر نکلنے کے لیے سوچ رہا تھا تب اس کے موبائل پر زرش کا وائس میسج آیا امید کرتی ہوں آپ خیارت سے ہوں گے بھائی مجھے آپ کو ایک بات بتانا تھی اس بات کا بوجھ پرداشت کرنا اب میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے مافی کے لائک تو نہیں ہوں میں ماف کر دیجئے گا اس دن منور بھابی سے نہیں مجھ سے ملنے آیا تھا میں بابا سائن اور آپ سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی اسی لئے میں نے بھابی کا نام لے لیا وہ بے چاری بے قصور تھی انہوں نے میرے حصے کی سزا آپ سے پا لی مگر قدرت نے بھی میرے لیے سزا منتخب کر لی ہے چند دن پہلے منور کو دشمنی میں مار دیا گیا ہے اور میں اس کی محبت کی نشانی اپنے اندر رکھ کر بابا سائن اور آپ کے لئے زلط کا سبب نہیں بن سکتی بابی سے کہیے گا کہ وہ بھی مجھے ماف کر دیں آپ جب یہ میسیج سنیں گے شاید تب تک میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی آپ کی بدنصیب بہن زرش میسیج ختم ہوتے ہی دلاور کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا زرش دلاور زرش کا نام پکارتا ہوا ایک دم کرچی سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے آفیس سے باہر نکلا تھا سینجینج ماسون سی روتی ہوئی آواز نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا کل اس کے یہاں بیٹا ہوا تھا مگر خود ہانیا کی اپنی حالات بہت بری تھی آپریشن کی وجہ سے وہ کل سوئی جاگی اور درد کی کیفیت میں مفتلا رہی تھی لیکن اب وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی ہانی آپ کیسی ہو میری جان درد تو نہیں ہو رہا ہے اب تمہیں ہانیا کو ہوش میں آتا دیکھ کر رملہ اس کے پاس آتی ہوئی ہانیا سے پوچھنے لگی جبکہ شیر دل جو پہلے اس کے بیٹھ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ہانیا کے آنکھیں کھولنے پر اٹھ کر وہ بیبی کوٹ کے پاس آ گیا مما وہ رو کیوں رہا ہے ہانیا اپنے درد کی فکر چھوڑ کر اس ننی سی روتی آواز پر دھیان دیتی ہوئی رملہ سے پوچھنے لگی لیٹا بھوک لگ رہی ہے شازل کو ابھی اس کا انتظام کیا ہے شیر نے تم اس کی فکر نہیں کرو بیٹھ کی وجہ سے ابھی بھی اس کے چہرے پر سویلنگ موجود تھی یہ شکر تھا کہ کل وقت پر اسپطال پہنچ کر ڈوکٹر نے ماں اور بچے دونوں کی زندگی کو بچا لیا تھا فکر کیسے نہیں کروں اسے بھوک لگ رہی ہے مجھے دیں شازل کو میں فیڈ کرا دیتی ہوں ہانیا نے بولتے ہوئے ہمت کر کے بیٹھنا چاہا اسے معلوم تھا شازل یعنی اس کے بیٹے کا نام شیردل نے خود رکھا ہوگا جس پر اسے یا کسی دوسرے کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں تھی تمہیں شازل کو فیڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈوکٹر سے شازل کے لیے ٹو فیڈ ریکمنٹ کروا لیا ہے میں نے اور شازل کے لیے آیا کا بھی بندوبست کر دیا ہے جو اس کی پروپر دیکھوال کرے گی تمہیں میرے بیٹے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے شیردل کی آواز میں اتنی اجنبیت تھی کہ ہانیا اس کو دیکھتی رہ گئی اور کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی کیا مطلب ہے تمہارا کیوں لے گا میرا بیٹا ٹیو فیڈ ابھی میں زندہ ہوں ماما ابھی شازل کو لا کر مجھے دیں میں نے ابھی تک صحیح سے دیکھا بھی نہیں ہے اپنے بیٹے کو ہانیا کو شیردل کی بات بہت بری لگی تھی پھر اس نے بے قرار لہجے میں رملہ سے کہا تھا تب اسپتال کے کمرے میں ایک ستائیس سالہ عورت آئی تھی جس کے ہاتھ میں دودھ کا ڈبا اور فیڈر موجود تھا آپ اسے یہاں سے لے جائیں اور اہدیات سے فیڈ کروائیں یاد رہے میں شازل کے کام میں کسی بھی قسم کی گفلت اور لا پر واہی بلکل برداشت نہیں کروں گا شیردل کورٹ سے شازل کو اٹھا کر گورننس کے حوالے کرتا ہوا بولا تو ہانیا تڑپ کر شیردل کو دیکھنے لگی تم مجھے میرا بیٹا دیکھنے تو دیتے شیردل تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے مجھ سے میرا بیٹا دور نہیں کر سکتے تم ابھی تک تم اچھی طرح جان گئی ہوں گے کہ میں ہشام کے پاس کیوں گئی تھی صرف اور صرف اس سے بدلہ لینا میرا مقصد تھا اور کچھ نہیں شیردل جاؤ ٹیز اس عورت سے میرا بچہ لاکر مجھے دو ابھی اور اسی وقت ہانیا اس سے دو ٹک لہجے میں بولی تو شیردل قدم اٹھاتا ہوا ہانیا کے پاس آیا تمہارا یہی تک کام تھا بچہ پیدا کرنا اور اسے مجھے سونپنا یاد ہے نا ایسے ہی کچھ بولا تھا نا تم نے مجھے اب تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے تو تم بلکل آزاد ہو اس میں حق مہر کی رقم ہے اور تمہارے تحافظ کے لیے گھر کے کاغذات بھی موجود ہیں جو اب تمہاری ملکیت میں ہیں تم اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہو ہانیا جب چاہو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو میری زندگی سے شیردل ہانیا کے ہاتھ میں کھاکی رنگ کا لپافہ تھماتا ہوا بولا ہانیا اس کے الفاظ پر اور انداز پر دنگ رہ گئی ہنسادگی میں جھکیا گئے تم نے گرا ہوا ہی سمجھ لیا شیردل نے یہ سب کس دل سے ہانیا کو بولا تھا یہ اس کا دل ہی جانتا تھا ایک زخمی نگاہ ہانیا پر ڈال کر وہ اسپتال کے کمرے سے باہر نکل گیا ہانیا حیرت زدہ ہو کر خالی دروازی کو دیکھنے لگی جہاں سے چند سیکن پہلے شیردل گیا تھا اور پھر وہ حیرت سے رملہ کو دیکھتی ہوئی بولی دیکھ رہی ہیں آپ اس کی بات کا کیا مطلب تھا وہ الگ ہونے کی بات کر رہا ہے وہ بھی اتنے سکون سے وہ یہ سب کیسے بھول سکتا ہے میرا بیٹا مجھ سے چھین رہا ہے اور آپ خاموش کھڑی ہیں ہانیا دبے دبے گصے میں رملہ سے بولی بیٹا ریلیکس وہ ابھی گصے میں ہے تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے ورنہ بات بگڑ سکتی ہے اور ویسے بھی تم نے جو ہماکت کی ہے اس کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ابھی تک کی اپنی تمام گلتیوں اور روئیے پر بھی تو نظر ڈالو تم نے بھی تو کونسا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ابھی خاموشی اختیار کرو سب ٹھیک ہو جائے گا رملہ ہانیا کو سمجھاتی ہوئی بولی سین جین ہانی ہانی کیا ہوا ہے اس طرح رو کیوں رہی ہو میری جان ہسپٹل میں رات کے پہر ہانی کے رونے کی آواز پر رملہ نین میں ہر بڑا کر اٹھی پریشان ہو کر ہانی سے اس کے رونے کی وجہ پوچھنے لگی کھول کر کے ابھی یہاں بلائے شیر دل کو مجھے بات کرنی ہے اس سے ہانی روتی ہوئی رملہ سے بولی دوپہر والا شیر دل کا رویہ اور باتیں اسے ابھی تک حضن نہیں ہوئی تھی مگر بیٹا اس وقت ٹائم تو دیکھو وہ بھی آرام کر رہا ہوگا مجھے بتاؤ اگر پین وغیرہ ہو رہا ہے تو میں ڈوکٹر کو بولتی ہوں شیر اتنی رات میں یہاں آ کر کیا کرے گا رملہ ہانی کے رونے پر پریشان ہوتی ہانی کو سمجھاتی ہوئی بولی تھی ڈوکٹر کو نہیں آپ شیر دل کو یہاں بلائیں اگر آپ نے اس کو کول نہیں ملائی تو میں اسپطال میں نہیں رہوں گی بھاگ جاؤں گی یہاں سے ہانی کی دھمکے پر رملہ پریشان ہوتی شیر دل کو کول ملانے لگی کول ملتے ہی ہانیہ رملہ سے موپائل لے چکی تھی یا کر رہے ہو اس وقت نین میں ڈوبی ہوئی شیر دل کی آواز سننے کے باوجود ہانیہ اس سے پوچھنے لگی کیا تم نے یہ سوال پوچھنے کے لیے مجھے کول ملائی ہے سونے کے علاوہ اور کیا کروں گا میں اس وقت شیر دل گھڑی میں ٹائم دیکھتا خواہ سنجیدہ لہجے میں اس سے بولا تھا مگر رات کے اس پہر ہانیہ کی آواز سن کر وہ مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا شیر دل تم یہاں آ جاؤ ابھی اور اسی وقت ہانیہ کی بات پر شیر دل تو خاموش ہو گیا مگر ہانیہ کے پاس کھڑی رملہ بول اٹھی تھی ہانی تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو اس کا سکون کیوں برباد کر رہی ہو اگر تمہیں نین نہیں آ رہی ہے تو اس کو تو آرام کرنے دو وہ بھی کل سے اسپتال میں موجود تھا تھکا ہوا ہوگا اسے ریسٹ کرنے دو رملہ آپ کی باہر ہانیہ کو ڈاٹتی ہوئی بولی تھی کیا کیا ہے اس نے اسپتال میں ایسا جو وہ تھک گیا ہے بچہ میں نے پیدا کیا ہے درد میں نے سہا ہے تکلیف میں نے اٹھائی ہے تھک وہ گیا ہے آپ مت بولے بیچ میں پلیز شیر دل تم سن رہے ہو نا مجھے بتاؤ مجھے تم یہاں آ رہے ہو ابھی یا نہیں ہانیہ رملہ سے یہ ساری گفتگو موبائل کان پر لگائے ہوئے کر رہی تھی جو شیر دل نے صاف سنی جبکہ رملہ ہانیہ کی بات پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اوکے میں آ رہا ہوں شیر دل ہانیہ کو جواب دیتا ہوا کول کٹ کر چکا تھا بہت زیادہ ریایت دیتا ہے شیر تمہیں ورنہ اتنا لحاظ تو اس نے محبت کرنے کے باوجود اپنی سگی بہن کا نہیں کیا تھا رملہ ہانیہ کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی تھی ریایت دیتا ہے تو کوئی کمال نہیں کرتا محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے مجھ سے تو اس پر لازم ہے میری ہر بات کو مانے اولاد پیدا کر کے دی ہے میں نے اس کو اس کی خواہش پر تو فرض بنتا ہے اس کا اٹھائے پھر میرے ناز نکرے رملہ ہانیہ کی بات سن کر گہرا سانس لیتی ہوئی حاموش ہو گئے کیونکہ اس وقت ہانیہ کو کوئی بھی نصیحت کرنا فضول تھا سین جن اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ رملہ کے انکار کرنے کے باوجود شیردل اس کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بجوا چکا تھا رملہ کے اسپتال سے جانے کے بعد وہ نین سے ہوتی سرک آنکھیں لیے ہانیہ سے پوچھنے لگا کہ اس نے کیوں اتنی امرجنسی میں اسے یہاں بلائیا تھا بیوی سے اس کے مسئلے مسائل دور سے نہیں پوچھے جاتے یہاں قریب آؤ تھوڑا پھر بتاؤں گے اپنا مسئلہ ہانیہ شیردل کی سرک آنکھوں کو دیکھتی ہوئی بولی تھی جن میں تھکن اور نین ہانیہ کے چہرے کے قریب لاتا ہوا اس سے بولا تھا تمہارا مسئلہ ہمیشہ سے میری ذات اور تمہارے وجود میں پلنے والا میرا بچہ رہا ہے شازل کی ذمہ داری سے تم بری الزمہ ہو چکی ہو جبکہ اپنے فیصلے میں اب تم مکمل آزاد ہو جب چاہو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو اپنی سیکیورٹی کے طور پر تم مزید رقم کا مطالبہ بھی کر سکتی ہو جو کچھ تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں فراہم کر دوں گا میرے خیال میں تو تمہارے مسئلے ختم ہو جانے چاہیے تھے اس طرح سے بات کرتا ہو وہ کتنا اجنبی لگ رہا تھا ہانیہ کا دل اس کی باتیں سن کر خوش ہونے کی بجائے بیچین ہونے لگا میں اگر تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو تم رہ لوگی میرے بغیر اتنے مہینوں میں ہانیہ پہلی بار شیردل کا چہرہ اتنے گور سے دیکھ رہی تھی پہلی بار ایسا کچھ تھا شیردل کی آنکھوں میں جو اسے اپنے لیے نظر نہیں آیا جسے وہ بہت مس کر رہی تھی میں تمہارے بغیر رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا یہ تمہاری سوچنے والی بات نہیں ہے نہ ہی تمہارا مسئلہ ہے شیردل کا جواب سن کر ہانیہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی جیسا جواب دینے کے بعد شیردل خاموشی سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا ہانیہ بھی اسی کو خاموشی سے دیکھنے لگی وہ اس سے کھفا تھا ہشام والی بات چھپانے پر ہانیہ جانتی تھی شازل کو پا کر خوش ہو تم ہانیہ آگے ہاتھ بڑھا کر شیردل کی شرٹ پر بنی ہوئی لکیروں پر انگلیاں پھیڑتی ہوئی شیردل سے پوچھنے لگی اولاد ہے وہ میری میرا خون اسے پا کر خوش کیوں نہیں ہوں گا اب تو جینے کا مقصد اس کی پرورش کرنا ہے کیا تم نے مجھے انہی سب باتوں کے لیے یہاں بلائیا ہے شیردل ہانیہ سے پوچھتا ہوا اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا چکا تھا وہی سنجیدہ لہجہ آنکھوں کی چوتھ بجی ہوئی ہانیہ کے دل کی کیفت عجیب ہونے لگی تمہیں معلوم ہے نا جب مجھ پر بے چینی اور گھبراہت سوار ہو جاتی ہے تو پھر مجھے نین نہیں آتی صرف تم مجھے سلا سکتے ہو اسی لیے تمہیں یہاں بلائیا ہے مجھے سکون کی تلاش ہے جو تم مجھے دے سکتے ہو پیس مجھے سلا دو ہانیہ دوبارہ شیردل کی شٹ کو مٹھی میں دبوچ کر اسے مزید اپنے قریب کرتی ہوئی بولی یعنی وہ شیردل کے نیند خراب کر کے الٹا اس سے فرمائش کر رہی تھی کہ وہ اسے سلا دے شیردل نے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے ہانیہ کو بیٹ پر لٹایا خود اس کے قریب بیٹ پر پیٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑنے لگا شیردل کی انگلیوں کا لنز ہانیہ کو سکون دینے لگا تھا اس نے اپنا سر تکیہ سے ہٹا کر شیردل کی گود میں رکھ لیا ایسی کی کوئلنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے شیردل ہانیہ پر کمپٹر ٹھیک سے ڈالنے لگا تھا اسے معلوم تھا ہانیہ اب تھوڑی دیر میں ہی سو جائے گی تمہیں معلوم ہے شیردل میری زندگی میں بابا کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہیں تھا میں نے اپنے سارے جذبات اور احساسات شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے سمحال کے رکھے تھے پھر انہوں نے میری شادی ہشام سے کرا دی ہشام کے بھیانک روپ کو دیکھ کر مجھے اس رشتے سے خوف محسوس ہونے لگا مگر عزیز انگل نے پھر مجھے سمجھایا تھا کہ ایک غلط تجربے سے انسان کو اچھے کی امید نہیں چھوڑنا چاہئے کیونکہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے پھر میری شادی تم سے ہو گئی دوسری بار شوہر کے روپ میں جب میں نے تم کو دیکھا تو میں دوبارہ خوف زدہ ہو گئی میں کیسے تم سے محبت کر سکتی ہوں شیر دل تم خود بتاؤ میں کیسے اپنی محبت بھرے احساسات ایسے انسان کے لیے وقف کر دوں جس نے میرے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے میری ذات کی بری طرح سے تظلیل کر ڈالی میں چاہ کر بھی تم سے محبت نہیں کر پائی شیر دل اپنے لیے تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے بھی میں تم سے محبت نہیں کر سکتی میرا دل اس کی اجازت نہیں دیتا مجھے بتاؤ میں کیا کروں شیر دل ہانیے کے باتیں سنتا ہوا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے شیر دل کے دل کا بوجھ پڑھاتی ہوئے خود نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی سین جن زرش کی موت کو آج تیسرا دن تھا اس کی یوں اچانک موت نے دلاور کے ساتھ اس کی بڑی بہین اور باپ کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا ہو چکا تھا کہ زہر خانے کی وجہ سے وہ انہیں چھوڑ چکی تھی تین دن بہین کی موت کا سوگ منانے کے بعد دلاور جب شہر میں اپنے گھر واپس آیا تب ایک نیا انتہان اس کا منتظر تھا گھر پر مشی کو موجود نہ پا کر وہ پریشان ہو چکا تھا تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے دلاور اگر مشی تمہارے پاس تمہارے گھر پر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے اسے تو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا اس سے پہلے شیر دل دلاور سے سوال کرتا رملہ سخت لہجے میں دلاور سے پوچھنے لگی رملہ کی بات سن کر دلاور اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا اگر مشی میرے پاس میرے گھر پر موجود ہوتی تو مشی کے بارے میں پوچھنے یہاں پر آپ کے پاس کیوں آتا اور وہ یہاں آنے کے علاوہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتی اسی لیے میں مشی کو اپنے ساتھ واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں دلاور کے بولنے پر ہاموش بیٹھا شیر دل سوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا تو دلاور بھی اٹھ کھڑا ہوا زندگی میں پہلی بار تم نے مجھے مایوس کیا ہے دلاور مجھے تم سے اس قدر لا پرواہی کی امید نہیں تھی میں اپنی بہن سے لا خفہ صحیح مگر مشی چھوٹی بہن ہے میری کل صبح تک وہ یہاں اس چھت کے نیچے میرے پاس ہونی چاہیے کہیں سے بھی ڈھونڈو اور میرے پاس لاؤ اسے شیر دل کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم نہیں بلکہ سنجید کی اختیار کیے ہوئے تھا دلاور شیر دل کو بے لچک لہجے میں بولتا ہوا دیکھ کر مزید پریشان ہو کر وہاں سے چلا گیا آپ دلاور کے سامنے ایکٹنگ کر کے اسے بے وقوف بنا سکتی ہیں مگر مجھے بتائیں کہاں چھپا کر رکھا ہے آپ نے مشی کو دلاور کے وہاں سے جانے کے بعد شیر دل رملہ سے مخاطب ہوا تھا جو اس وقت ایک ہاتھ ماتے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے ڈوپٹے کے کونے سے آنسو پوچھتی اس وقت کافی پریشان لگ رہی تھی تم مجھ پر شک کر رہے ہو شیر تمہیں لگ رہا ہے کہ مشی کو میں نے کہیں چھپایا ہے تم میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہو شیر دل کی بات پر وہ بری طرح سے سٹ پٹائیں تھی مگر اپنی جانب شیر دل کی جانشتی ہوئی نظروں کو دیکھ کر وہ صدمے کی کیفیت میں اس سے بولی تھی سٹاپ دس بس اب آپ کی ایکٹنگ بلکل اوور ہو رہی ہے کم سے کم آپ کو مجھے علم میں رکھ کر کوئی بھی بڑا قدم اٹھانا چاہیے تھا کیا وجہ بنی مشی کے دلاغا کے گھر سے نکلنے کی مجھے سب کچھ جانا ہے شیر دل رملہ کو دیکھتا ہوا سنجید کی سے بولا تھا اگر سچ میں رملہ کو مشی کا علم نہیں ہوتا تو اب تک وہ اپنے ہاتھوں میں آئے رملہ کے بے خوش وجود کو اسپتہ لے جا رہا ہوتا مشی سے رملہ کی دلی وابستگی سے شیر دل اچھی طرح سے واقع تھا جبکہ رملہ شیر دل کے موں سے اوور ایکٹنگ کا لفظ سن کر بری طرح سے تل ملائی تھی اتنے ماں بعد ہی سہی مگر اپنی چھوٹی بہن کے لیے تمہارا یوں فکر مند ہونا اچھا لگا ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ تم نے سچ میں اس پر کل پڑھ لیے ہیں رملہ مشی کے معاملے میں شیر دل کی دلچسپی دیکھ کر اس پر گہرا تنس کرتی ہوئی بولی تھی آپ مجھے خود بتائیں گی مشی کہاں ہے اس وقت یا پھر میں ہی اس کو یہاں خود لے کر آؤں شیر دل رملہ کے تنس کو نظر انداز کرتا ہوا اس سے سیریس ہو کر پوچھنے لگا میں نہیں بتاؤں گی تم خود ڈھونڈو رملہ لاپروہی سے بولتی ہوئی وہاں سے جانے لگی کیونکہ شیر دل کا کچھ معلوم نہیں تھا وہ مشی کو یہاں لاکر دوبارہ دلاور کی باتوں پر یقین کر کے مشی کو دلاور کے حوالے کر دیتا جبکہ رملہ کو دلاور پر اتنا غصہ تھا کہ وہ فورا اسے مشی کا پتہ بتا کر سکون میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی دلاور کو مشی کے لیے پریشان دیکھ کر اسے اتمنان ملا تھا آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں آج کل کتنا پریشان ہوں کیوں میری پریشانیوں میں اضافہ کر رہی ہیں آپ بتا کیوں نہیں دیتی ہیں آخر مشی کہاں ہیں رملہ کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھ کر شیر دل ماتھے پر شکن لیے بولا تو رملہ واپس پلٹ کر چلتی ہوئی شیر دل کے پاس آئی تھی جو تمہاری پریشانیاں ہیں نا تم ان کو ختم کرو اپنی بہن کو دلاور کے حوالے کر کے تم اس کی ذات سے بالکل کافل ہو چکے ہو تو اب بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے مشی کہاں پر ہے اس وقت دلاور اور مشی کا جو بھی معاملہ ہے اسے میں ہنڈل کر لوں گی شہزل کو کل ویکسین کے لیے لے کر جانا ہے اگر تم بزی ہو تو بتا دینا میں آرام سے مینج کر لوں گی شیڈیول تو بزی ہے کل کل لیکن میں شہزل کے لیے وقت نکال لوں گا آپ ہانیا کے ساتھ اس کی ڈوکٹر کے پاس چلی جائیے گا اس کا بھی اپوائنمنٹ ہے شیر دل جو آج کل ہانیا کی طرف دیکھنے سے مکمل گریزہ تھا رملہ سے بولا جو کام میرے کرنے لائک ہے وہ میں تمہارے کہے بغیر بھی کرنے کو تیار ہوں مگر ہانیا مکمل تمہاری ذمہ داری ہے یہ مشکل ٹاسک مجھے دینے کی بجائے تم ہی اس سے نپٹو اور پورا کرو ویسے بھی جس طرح تم اس کو ٹریٹ کرتے ہو بہت زیادہ عادتیں بکار چکے ہو اس کی میری کم ہی سنتی ہے وہ رملہ جو ان دونوں کے رشتے کے بیچ میں کشید کی محسوس کر چکی تھی شیر دل کو جتا کر بولتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ شیر دل گہرا سانس لے کر رہ گیا سین جین راشدہ آج ککنگ میں خود کروں گی اپنے ہاتھوں سے تم کچن سے چھٹی کرو ہانیا کچن میں آتی راشدہ سے بولی تو وہ حیرت سے ہانیا کو دیکھنے لگی جو تین دن پہلے اسپتال سے گھر آئی تھی آپ کا تو ابھی اپریشن ہوا ہے جی آپ کیسے ککنگ کر پائیں گی اور مالک کو معلوم ہو گیا کہ اس حالت میں خانہ آپ نے بنایا ہے تو میری بلا وجہ میں شامت آ جائے گی راشدہ پریشان ہوتی ہانیا سے بولی وہ ہو کچھ نہیں ہوگا جب تمہارے مالک اپنے پسندیدہ خانے ٹیبل پر دیکھیں گے جو ان کی بیوی نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے بنائے ہیں خود بخود ان کا مون اچھا ہو جائے گا یہ لسٹ پکڑو اور مجھے یہ ساری چیزیں منگوا کر دو اور ڈسٹ اپ بلکل بھی مت کرنا مجھے ککنگ کے دوران ہانیا راشدہ کو کچھ لازمات کی لسٹ پکڑا کر خود اپرن پہننے لگی تھی تین دن سے شیردل اس سے سیدھے مبات نہیں کر رہا تھا نہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے ہمیشہ شیردل کی نظروں میں اپنی ویلیو اپنے لیے توجہ دیکھی تھی اسی لیے شیردل کا یہ رویہ وہ کافی زیادہ محسوس کر رہی تھی ہانیا نے اس کو منانے کا یہی طریقہ سوچا تھا کہ وہ اس کی پسندیدہ خانے اپنے ہاتھوں سے بنا کر شیردل کی ناراضگی دور کرے سین جن راشدہ میرے لیے دوپہر والا سالن گرم کر کے لے کر رہا میں اس پر سجی کھانے کی خوشبوے بتا رہی تھی کہ آج کھانا راشدہ نے نہیں بنایا بلکہ کسی اور نے بنایا ہے جب ہی شیردل راشدہ کو حکم دیتا ہوا بولا شیردل کی بات سن کر ہانیا کا چہرہ دھوان دھوان ہو گیا تھا کیوں اس کھانے میں کیا بھرائی ہے جو تمہیں دوپہر والا سالن کھانا ہے کھانیا بگڑے ہوئے مون کے ساتھ شیردل کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی رملہ آج اپنے دوست کی طرف نکلی ہوئی تھی کھانے کی ٹیبل پر صرف وہ دونوں ہی موجود تھے کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے بس اب پسندیدہ چیزوں سے اشتناب برتنا چاہتا ہوں شیردل ہانیا سے بولتا ہوا میز پر تمام خانوں کو چھوڑ کر راشدہ کی لائی ہوئی پلیٹ سے کھانا کھانے لگا تھا اس طرح کر کے کیا حاصل ہوگا تمہیں کیا جان سکتی ہوں میں ہانیا غصہ پیتی ہوئی شیردل سے پوچھنے لگی میرے کسی بھی عمل سے کم زکم تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیا میں خانہ خال لوں سکون سے اگر تمہاری اجازت ہو تو شیردل کے آرام سے پوچھنے پر ہانیا کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وہاں سے چلی گئی آؤٹ نکلو فورا یہاں سے ہانیا شیردل کے کمرے میں پہنچ کر غصے میں اس کی گورننس سے مخاطب ہوئی تین دن سے وہ شیردل کی گیر موجودگی میں شازل کے پاس جاتی شیردل کے گھر آنے کے بعد اسی شازل کے پاس دیکھ کر کہیں شیردل کا مون خراب نہ ہو جائے اپنا دل مار لیا کرتی تھی لیکن اس وقت پروا نہیں تھی شیردل کچھ بھی کہتا وہ شازل کے کمرے سے گورننس کو نکال کر شازل کو بیوی کورٹ سے نکالتی ہوئی اپنی کورٹ میں اپنے بیٹے کے نن نے مونے وجود کو لیے سکون سے بیٹ پر بیٹ دی شازل کو اپنے ساتھ بیٹ پر لٹائے نہ جانے کب ہانیا کی آنکھ لگ گئی تھی ہانیا کو خبر نہ ہی اپنے ہاتھ پر شیردل کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے ہانیا کی آنکھ کھلی شیردل شازل کے اوپر رکھے ہانیا کے ہاتھ ہٹاتا ہوا شازل کو پیار کر کے بیوی کورٹ میں لٹا رہا تھا سی تو سکون سے سونے دو ہانیا کو بیدار دیکھ کر شیردل آہستہ آواز میں بولا اور شازل کو کورٹ میں لٹا کر وہ خود کمرے سے چلا گیا بس میں ہی بے سکون رہوں یہ باپ بیٹے سکون سے رہے سر ہانیا برا سا مو بنا کر بڑھ بڑھاتی ہوئے خود بھی شیردل کے پیچھے کمرے میں چلی آئی تھی جہاں وہ صوفے پر بیٹھا ہوا سموکنگ کر رہا تھا کمرے میں آتی ہانیا کی آمد پر شیردل نے صرف ایک بار ہی ہانیا کو خاموش نظر سے دیکھا اور دوبارہ اسموکنگ کرنے لگا ہار یہ ڈرسنگ روم میں جا کر چینج کرنے لگی مگر جو لباس وہ تبدیل کر کے کمرے میں آئی تھی شیردل کا اس سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا تھا لیکن اس نے بھی تیہ کر لیا تھا کہ اب اسے اس لڑکی کے آگے ہار نہیں ماننا تھی نہ ہی جھکنا تھا سونا نہیں ہے کہ تم نے نیٹ کی نائٹی میں ملبوس کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ شیردل کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگی جو لاپروا انداز میں اسموکنگ کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے تھا مجھے نین نہیں آ رہی ہے تم سوچو شیردل اس کے حسین سرابے کی جانب دیکھے وغیر صوفی کی پوچھ سے سر ٹکائے اسموکنگ کرتا ہوا ہانیا سے بولا تھا خود کو نظر انداز کیے جانے پر ہانیا کو بڑا برا لگا تھا اس نے آگے بڑھ کر شیردل کے موں میں دبا ہوا سگرٹ نکال کر ٹیبل پر رکھی ہوئی ایشٹری میں مسئلہ تو شیردل آنکھیں کھول کر ہانیا کو سنجیدی سے دیکھنے لگا جو اپنے کھلے ہوئے بالوں کو شنڈر سے آگے لاتی ہوئی شیردل سے بولی تھی تمہیں اگر مجھ پر گصہ آ رہا ہے تو گصہ کرو پیار آ رہا ہے تو پیار کرو دونوں کاموں کے لیے تمہیں کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے بس اس طرح خاموشی کی مار مت مارو ہانیا بولتی ہوئی شیردل کے اوپر چھک کر اپنا چہرہ شیردل کے چہرے کے قریب لاتی ہوئی اس سے بولی آپ تم کیا چاہتی ہو ہانیا مجھے صرف یہ بتاؤ ہانیا کے اس طرح دل لبھانے والے انداز پر شیردل سنجید کی سہانیا سے پوچھنے لگا تھا وقت تو تمہاری قربت تمہاری توجہ اور بے پناہ بحبت چاہیے مجھے میرا دل آج تمہاری دسترس میں آنے کا طلبکار ہے وہ بے تکلفی سے بولتی ہوئی شیردل کے تھائی پر بیٹھی تو اس کے اس انداز پر شیردل سے اپنا آپہ سمالنا مشکل ہو گیا کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہانیا کے خود سے اس طرح قریب آنے پر شاید پاگل ہو جاتا آج وہ خود اس کی محبت اور قربت کی خواہش مند تھی اتنے نزدیک آنے کے بعد جدائی کا عمل اور بھی زیادہ تکلیف دا ثابت ہوتا ہے کیوں آدھی بنانا چاہتی ہو اپنی دل کو میری قربت کا پھر تنہائی میں یہی لمحات یاد آئیں گے تو تڑپ جاؤ گی شیردل ہانیا کے چہرے کو سنجید کی سے دیکھ تقوی اسے سمجھانے لگا ہانیا اس کے ہوتو پر اپنی انگلی رکھ کر شیردل کو چکراتی ہوئی بولی تھی جب ہی تو محبت کے درس سے آشنا ہی ملے گی ہانیا بولتی ہوئی شیردل کے سینے سے لگ گئی تھی شیردل کو اپنے حال پر ترس آنے لگا نہ جانے یہ لگی اس سے کیا چاہ رہی تھی تو وہ اس کے ساتھ رہتا ہی نہیں چاہتی تھی پھر یہ سب کیوں شیردل ہانیا کو بازو سے پکڑ کر سوفے پر بیٹھاتا ہوا خود سوفے سے اٹھنے لگا تب ہی ہانیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا میری مرضی نہ ہونے کے باوجود اس معاملے میں تم ہمیشہ اپنی مرضی چلاتے آئے ہو معاف نہیں کروں گی اگر آج تم نے مجھے نظر انداز کیا تو ہانیا نراض دہجے میں اپنی نراضی شیردل پر ظاہر کرتی ہوئی بولی تھی تو شیردل نے بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے آگے اپنے گھٹنے دیکھ دیئے تھے شیردل ہانیا کی چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاکر ہانیا کو دیکھنے لگا جبکہ ہانیا خود بھی شیردل کے کال پر اپنا ہاتھ رکھے اسی کو دیکھ رہی تھی تم کیسی محبت کرتے آہستہ آواز میں ہانیا کے پوچھے گئے سوال پر شیردل جھکا تھا اور بنا بولے اسے جواب دیا ہانیا شیردل کے انداز پر دیکھنے لگا دوری برداشت کر لوگے میری بولو شیردل مجھے چھوڑنے کی کیسے بات کر سکتے ہو تو کیا رہ لوگے میرے بغیر اپنے وجود میں شیردل کو گم ہوتا ہوا دیکھ کر ہانیا اس سے پوچھنے لگیں بے بس کر کے رکھ دیا ہے تمہاری محبت نے مجھے نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر بہت مشکل ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی تم سے دوری نہیں برداشت کر سکتا شیردل کہ شیردل اس پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتا چلا گیا سین چینج دلاور مشی کے یوں اچانک گھر سے چلے جانے پر کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ گھر سے ایسے کہاں جا سکتی ہے اسی ٹینشن میں وہ کار ڈرائف کرتا ہوا آفیس سے واپس گھر جا رہا تھا تب اچانک اس کی گیر ارادی نظر سامنے شاپنگ مول کے گیٹ سے اندر جاتی ہوئی لڑکی پر پڑی مشی دلاور نے حیرت سے زیرے لب پڑھ بڑھا کر کار کا رکھ شاپنگ مول کی طرف کیا تھا ایسے گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی تو وہ کپڑوں کی بوٹیک میں موجود ہینگ کی ایک ہوئی ڈریسز کو دیکھ رہی تھی تب اسے اپنے قریب سے مردانہ آواز سنائی دی جس پر اس نے مر کر دیکھا تھا کون کیا آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں وہ مرد چہرے سے کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا اور اس سے مخاطب تھا اسی لئے وہ دلاور کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی مگر دلاور اس کی بات سنے بغیر بولا مشی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا تمہارے لئے در گیا تھا بہت زیادہ تمہیں گھر میں موجود نہ پا کر میں جان گیا ہوں جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں تھا لیز مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں غلط سمجھا سامنے موجود لڑکی تحامل سے دلاور کی بات سنتی رہی لیکن جب دلاور نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرا نام مشی نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے وہ دلاور کی غلط فہمی دور کرتی ہوئی جلدی سے بولی مگر دلاور اس کی بات سننے یا ماننے کے لئے تیار نہیں تھا مانا کہ تم سے محبت کرتا ہوں مگر تمہاری جدائی میں اتنا پاگل نہیں ہوا ہوں میں کہ کسی بھی گہر لڑکی کو پکڑ کر اسے اپنی بیوی بولنے لگ جاؤں مانتا ہوں گلتی ہوئی ہے مجھ سے مجھے تمہارا اعتبار کرنا چاہیے تھا مگر تمہیں مجھے ایک موقع دینا ہوگا تلافی کا کیونکہ زرش نے اپنے گناہ کی سزا پالی ہے تم اب تک جان گئی ہوں گی اس کے بارے میں دلاور نے اس کے انکار کا کوئی نوٹس نہ لیتے ہوئے اسے دونوں بازوں سے تھاما تو اس نے گصے میں دلاور کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر دور کیا تھا عجیب انسان ہے آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں میرے دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے آپ کا وہ گصے میں تیز آواز میں بولی تو آس پاس کے دوسرے لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے یہاں گصہ کرنے کی بجائے گھر چل کر جتنا مرضی چاہو لڑ لینا پلیز گھر چلو میشی دلاور بولتا ہوا اس کی جانب دوبارہ بڑھا وہ ایک دن سے پیچھے ہو کر دوبارہ بولی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری بات کتنی بار بولو کہ میں آپ کی بیوی میشی نہیں ہوں وہ گصے میں دلاور سے بولی تو دلاور کو بھی گصہ آنے لگا دلاور جانتا تھا وہ نرازگی میں جان کر اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہے اسی لئے پہلے دلاور اس کو ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے جاتا تب ہی وہاں دو لڑکے آئے تھے میم کوئی پروبلم ہے آپ کو کہ آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں وہ دونوں لڑکے دلاور کو دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھے اس سے پہلے دلاور ان دونوں کو کچھ بولتا وہ فورا بول اٹھی تھی ان صاحب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بار بار مجھے مشی اور اپنی بیوی بول کر تنگ کیے جا رہی ہیں کب سے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو سمجھ رہی ہیں وہ میں نہیں ہوں مگر یہ میری بات ماننے کو یا سننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ دلاور کی طرف اشارہ کرتی ہوئی ان دونوں لڑکوں سے بولی تو اس کی حرکت پر دلاور کو غصہ آنے لگا کیونکہ وہ اپنی ناراضگی میں دوسرے لوگوں کو بیچ میں لا رہی تھی کیا یہی خڑے خڑے ان لوگوں کے سامنے ثابت کر دوں کہ بیوی ہو تم میری بہت ہو گیا ہے بند کرو یہ تماشا اور گھر چلو خاموشی سے اس سے پہلے دلاور غصے میں اس کی جانب بڑھ کا زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جاتا مگر وہ دونوں لڑکے بیچ میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے یہ شریفوں کی جگہ ہے مسٹر یہاں دوسری فیملیز بھی موجود ہیں اگر اب آپ نے ان کو تنگ کیا تو مجبورہ ہمیں یہاں پولس کو بھلانا پڑے گا وہ دونوں لڑکے دلاور کو دھمکاتے ہوئے بولے تھے ان کی دیکھا دیکھی دو لڑکے مزید اور وہاں پر آ گئے تھے وہاں رش لگتا ہوا دیکھ کر وہ اس جگہ سے جانے لگی اس سے پہلے دلاور بھی اس کی جانب بڑھتا ان چاروں لڑکوں نے دلاور کو پکڑ لیا تھا جس کا فائدہ اٹھا کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے بہار نکل گئی وہ سچ میں بیوی ہے میری مجھ سے ناراض ہے جب ہی جان پوچھ کر ایسے بول رہی ہے چھوڑو تم لوگ مجھے نہیں تو پولس میں یہاں بلوا کر تم لوگوں کو پولس کے حوالے کر دوں گا دلاور ان لڑکوں پر گسے سے چیختہ ہوا بولا ان لوگوں سے پیچھا چھڑوا کر جب دلاور بھوتیک سے بہار نکلا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی مول سے بہار نکل رہی تھی شیر رکو صرف ایک مرتبہ میری بات سن لو دلاور وہیں سے تیز آواز میں اس سے بولا جس پر وہ رکی نہیں تھی جب تک دلاور اس کے پیچھے پارکنگ ایریا میں پہنچا وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی دلاور پہچان گیا تھا یہ گاڑی رملہ کی پرانے استعمال شدہ گاڑی تھی دلاور گسے میں شیر دل کو کول ملانے لگا تھا میرے ساتھ یہ ڈبل گیم کھیلنا بند کریں آپ لو یوں میشی کو اپنے پاس شپا کر مجھے بے وکوف بنا رہے ہیں وہ بیوی ہے میری جلد ہی اس کا پتہ لگا کر اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا بتا دیجی گا یہ بات بیگم صاحبہ کو دلاور گسے میں جو موں میں آیا وہ موبائل پر شیر دل سے بولتا ہوا اپنا موبائل اوف کر چکا تھا اب اپنا دماغ تھنڈا رکھ کر اسے پتہ لگانا تھا میشی کہاں ہو سکتی ہے ضمیر کے گفت میں دیئے گئے رملہ کے اپارٹمنٹ میں سو جہن میں آتے ہی دلاور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا سین جینج میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا تھوڑے دن سبر کر لو پلیٹ سے باہر مت نکلو مگر تم نے میری ایک بات نہیں ماننی ہے تو اب پچھتاؤ پھر شیر کو ویسے ہی یقین تھا اس بات کا کہ میں نے تمہیں کہیں پہ چھپایا ہوا ہے آج کی تمہاری حرکت نے دلاور کو بھی شک میں مقتلا کر دیا رملہ اپنے کمرے میں موبائل پر میشی کو اچھی طرح سے ڈاٹتی ہوئی بولی تھی دم گھٹ چکا ہے میرا چار دیواری میں بند رہ رہ کر پہلے بھائی نے مجھے گھر میں قیت کر دیا پھر دلاور نے اب آپ بھی وہی سب کچھ میرے ساتھ کر رہی ہیں کیا اسی لیے میں دلاور کا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آئی تھی کوئی شک نہیں ہوا ہوگا اسے میں نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا اور اس سے نظر بچا کر بروقت نکل بھی گئی تھی وہاں سے آپ اس کی ٹینشن مت لیں مشی نے رملہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے ریلیکس کرنا چاہا مگر فلیٹ میں پہنچ کر اب اندر سے اسے بڑی گھبرہت ہو رہی تھی اگر دلاور بے وکوف آدمی ہوتا تو میں ٹینشن نہیں لیتی دیکھ لینا پتہ لگا لے گا وہ تمہارا اب مجھے بتاؤ دلاور کو ماف کر کے اس کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہو یا میں شیر کو ساری حقیقت بتا کر تمہیں ڈرائیور کے ساتھ یہاں بلوالوں جو بھی فیصلہ تم کرنا چاہو مجھے بتا دو رملہ مشی کو سمجھاتی ہوئی بولی تو مشی کی توجہ دور بیل کی طرف گئی تھی بعد میں بات کرتے ہیں کوئی ہے دروازے پر مشی رملہ سے بول کر کول رکھتی ہوئی دروازہ کھولنے چلی ہے کھوڑی دیر پہلے ہی اس نے پیزا آرڈر کیا تھا مگر دروازے پر ڈلیفری بوئی کی بجائے دلاور کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی سین جید ایک بات کہوں گر سنتے ہو تم مجھ کو اچھے لگتے ہو کچھ چپ چپ سے کچھ چنچل سے کچھ پاگل پاگل لگتے ہو ہے چاہنے والے اور بہت ہم پر مر مٹنے والے اور بہت پر تم میں ہے کچھ بات انوکھی تم اپنے اپنے لگتے ہو یوں بات بات پر کھو جانا کچھ کہتے کہتے رک جانا جو بات ہے ہم سے کہہ ڈالو کس الجن میں تم رہتے ہو ایک بات کہوں گر سنتے ہو تم مجھ کو اچھے لگتے ہو اپنے موبائل کی سکرین پر ہانیہ کے نمبر سے آئی نظم پڑھ کر شیردل کے لبوں پر مسکراہت دوڑ گئی لوٹ کر گھر میں قدم رکھا ہی تھا موبائل اپنے پوکٹ میں رہتا ہو وہ کمرے میں جانے لگا تب ہی پریشان سی رملہ اس کے پاس چلی آئی تھی شیردل کے کچھ اوچنے سے پہلے وہ خود بول اٹھی دلاور نے مشی کو شاپنگ مول میں دیکھ لیا ہے اس سے پہلے وہ مشی تک پہنچے تم مشی کو نظیر کے ساتھ یہاں بلوالو رملہ کی بات سن کر شیردل نہ تو حیران ہوا تھا کہ مشی رملہ کے پاس موجود تھی نہ ہی پریشان ہوا کہ دلاور کو مشی کے بارے میں علم ہو چکا ہے اچھا تو یہ وجہ تھی دلاور کے اتنے غصے میں کول کرنے کی میں سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہوں آپ ٹینشن مت میں شیردل رملہ کو ریلیکس کرتا ہو پوکٹ سے دوبارہ موبائل نکال کر دلاور کا نمبر ڈائل کرنے لگا اب تک تم یقینہ مشی کے پاس پہنچنے والے ہوں گے یا پہنچ چکے ہوں گے اسے اپنے ساتھ کھر لے جانے سے پہلے یہاں لے آؤ دلاور میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں شیردل دلاور سے موبائل پر بات کر رہا تھا رملہ حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی شیردل کے کول رکھنے پر اس نے شکوہ بھری نظر شیردل پر ڈالی تھی ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں بلوا تو لیا ہے نا میں نے مشی کو یہاں اگر مشی خود دلاور کے ساتھ نہیں جانا چاہے گی تو میں مشی کو واپس نہیں جانے دوں گا پرومیس اب ریلیکس ہو جائیں شیردل رملہ سے بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں سامنے ہی وہ دشمن جان بیٹ پر بیٹھی ہوئی اس کے لخت زگر کو فیٹ کرانے میں مصروف تھی تم شازل کو فیٹ کیوں کرا رہی ہو میں نے منع کیا تھا نا تمہیں اور یہ نرگس کہاں ہیں شیردل کمرے میں آتا ہوا چہرے پر سنجید کی تاری کیے ہانیا سے پوچھنے لگا یوں فیٹ شازل کو سوٹ نہیں کر رہا ہے اور مدف فیٹ اس کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے میں نے نرگس کی چھٹی کر دی ہے جوب سے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا کیونکہ شازل نرگس سے زیادہ میرے پاس کمفرٹیبل رہتا ہے ہانے شیردل کو جواب دیتی ہوئی سوئے ہوئے شازل کو احتیاط سے بیٹ پر لٹانے لگی تو شیردل ہانے کی بات سن کر چلتا ہوا ہانیا کے پاس آیا کیوں ڈال رہی ہو اس کو اپنی عادت پھر یہ بھی باپ کی طرح زندگی پر خوار رہے گا شیردل ہانیا کا ترو تازہ چہرہ دیکھتا ہوا بولا ہانے شیردل کی بات پر مزید اس کی طرف قدم بڑھاتی ہوئی بولی تھی کہ تم بات بات پر میرے جانے کا ذکر کیوں کیے جا رہے ہو وجہ بتاؤ گے مجھے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بانتی ہوئی شیردل سے پوچھنے لگی سمجھ لو اپنی ذہن کو عمادہ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی دل کو بھی مضبوط کرنے کے لیے ایسا بولا ہوں شیردل ہانیا کو دیکھتا ہوا بولا کاش کہ وہ اس وقت خود ہی بول دیتی کہ وہ اس کو اور شازل کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی ہے شیردل ہی دل میں دعا مانگنے لگا تھا کل رات خود سے تمہارے اتنے قریب آنے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے اب میں تم سے دور تمہیں چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہوں ہانیا شیردل کے نزدیک آ کر سارا فاصلہ سمیٹتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی شیردل ہانیا کے بات پر بری طرح سے چوکا تھا دو سیکنڈ پہلے مانگی ہوئی دعا قبولیت کا درجہ پات چکی تھی شیردل سے حیرت زدہ ہو کر کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا وہ خاموشی سے ہانیا کو دیکھنے لگا تب ہانیا دوبارہ سے بولی تھی میں نے اپنا بچپن ماں کے بغیر گزارا ہے میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا بھی اس محرومی کا شکار رہے ویسے بھی اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں ہی دونوں ہی کی توجہ ضروری ہوتی ہے ہانیا شیردل کو دیکھتی ہوئی اسے بتانے لگی یعنی تم شازل کی وجہ سے میرے ساتھ سمجھوتے کی بنیاد پر اپنی ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو شیردل ہانیا سے پوچھنے لگا اسے یہ خوش فہمی ہرگز نہیں تھی کہ ہانیا بھی اس سے اسی کی طرح محبت کرتی اس کے لیے یہی کافی تھا وہ اب اس کے پاس سے کہیں نہیں جائے گی تم کیا چاہتے ہو اپنی باقی ساری زندگی تمہارے ساتھ محبت کی بنیاد پر گزار دوں ہانیا شیردل کے گلے میں دونوں بازو ڈالتی ہوئی بے تکلفی سے شیردل سے پوچھنے لگی جس پر شیردل نے ہلکے سے مسکرا کر اس کو کمر سے تھاما تھا تمہاری محبت کی چاہ نہیں ہے میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے پر آمادہ ہو بے شک وجہ شازل ہی سہی اور محبت ہو نہ ہو مگر میں تمہیں برا نہیں لگتا بلکہ اچھا لگنے لگا ہوں ابھی تم نے ہی یہ بات مجھے میسج پر بولی ہے میں ساری زندگی اس خوشی میں گزار دوں گا شیردل سرشار ہوتا ہوا ہانیا سے بولا اس کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر ہانیا کو دیکھ کر محبت کے دیگ جگ مگائے تھے جنہیں دیکھ کر ہانیا مسکراتی تمہیں چھوڑ کر نہ جانے کی وجہ شازل نہیں ہے ہمارا بیٹا اگر ہمارے درمیان نہ ہوتا تب بھی شاید محبت نہ ہونے کے باوجود بھی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی کیونکہ تمہارے ساتھ رہنے کی عادت پڑ گئی ہے مجھے تاہب اس کا احساس پراہم کرتا ہے تمہارا احساس مجھے ہانیا سچ بیان کرتی ہوئی شیردل کے سینے سے اپنا سر ٹکا چکی تھی شیردل بھی ہانیا کے بالوں پر اپنے ہوت رکھتا ہوا اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا پھر دل کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر ابھی ہانیا کو اس سے محبت نہیں تھی تو چند سالوں تک وہ اپنی محبت سے اس کا دل جیت لے گا اپنی عادتیں تو وہ ہانیا کو ڈال ہی چکا تھا تو اسے اپنی محبت سے گروی دا کر لینا بھی مشکل کام نہیں تھا سین چینج اس سے پہلے مشکل دروازہ بند کرتی دلاور گھر کے اندر داکل ہو چکا تھا یہ کیا بتمیزی ہے تم یہاں بھی پیچھا کرتے کرتے پہنچ گئے اور یہ گھر کے اندر کیوں چلے آ رہے ہو تم یہ کونسا طریقہ ہے کسی گیر کے گھر میں داکل ہونے کا مشکل دلاور کے پیچھے کمرے میں آتی ہوئی اس سے بولی جو بہار کا دروازہ بند کر کے اب بیٹ روم میں آ چکا تھا مشکل کے بولنے پر وہ رکھتا ہوا مشکل سے پوچھنے لگا تو آپ ابھی بھی میرے سامنے انجان بننے کی ایکٹنگ کریں گی یاد نہیں آ رہا ہے آپ کو کہ میں کون ہوں آپ کا دلاور گھر سے مشکل کا چہرہ دیکھتا ہوا سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگا یاد کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب میں تمہیں جانتی ہی نہیں مشکل اس کے سنجیدہ انداز کو نظر انداز کرتی ہوئے دلاور سے بولی جبکہ اندر سے اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا ٹھیک ہے ایسے آپ کو ماننا بھی نہیں ہے اب آپ کی یاداشت واپس لانے کا ایک ہی طریقہ بچہ ہے دلاور نے اس کے مکڑنے پر وقت ضائع کیے وغیر کھیج کر مشکل کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا یہ کیا بےہودگی ہے چھوڑو مجھے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا کر رہے ہو تم چھوڑو مجھے مشکل کو اپنی باہوں میں لینے کے بعد دلاور زبردستی اسے بیٹ پر لٹاتا ہوا مشکل کے نازک وجود پر چک گیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے کون شرماتا ہے کوئی پہلی مرتبہ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ جو آپ ہی غصہ کر رہی ہیں دلاور مشکل پر اپنی گرفت کرتا ہوا اس سے بولنے لگا تھا نہیں ہوں میں تمہاری بیوی سنا تم نے اگر تم نے مزید میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا تو میں تمہیں مشکل دلاور کی بہکی نظروں کو دیکھتی ہوئی بولی جو اس کے ہوتو پر مرکوز تھی تو آپ مجھے دلاور مشکل کی دھمکی پر سوالیہ انداز میں اس کے ہوتو کو دیکھتا ہوا مشکل سے سیریس ہو کر پوچھنے لگا تو میں تمہارا قتل کر ڈالوں گی یاد رکھنا اگر تم نے کوئی بھی بتمیزی کی مجھ سے تو مشکل اس کی ڈھٹائی پر غصے میں دلاور کو دھمکاتی ہوئی بولی تھی جس پر دلاور مشکل کے وجود کو یوں ہی اپنی گرفت میں جکڑتا ہوا سمجھ لیں آج میں آپ کے ان پیارے سے ہاتھوں سے قتل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں دلاور اس کی دھمکی پر لطف اندوز ہو کر مشکل پر چکا تھا مشکل نے احتجاجہ اپنے ہاتھوں کو چلانا چاہا جنہیں دلاور نے اس کو آزاد کیے بنا اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں پکڑ چکا تھا مشکل اس کی قید میں چند سیکنڈ پھر پھڑانے کے بعد اب ہار مانتی ہوئی بلکل ساکت ہو چکی اس کے باوجود دلاور مشکل کو ابھی بھی آزادی بکشنے کے مون میں نہیں تھا اس کے نازخ وجود کو کمر سے جکڑ کر کروٹ لیتا ہوا خود بیٹ پر لیٹ کر مشکل کے وجود کو اپنے اوپر لے چکا تھا جس سے ان دونوں کی سانسوں کے ملاب کا سلسلہ ٹوٹا تھا تو مشکل فورا پیچھے ہوتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی دلاور کی بے باقی پر اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا اب میں خوشی خوشی آپ کے ہاتھوں سے قتل ہونے کے لیے تیار ہوں کہ ان خوبصورت ہوتوں کو چون کر میں اپنی زندگی کی آخری خواہش پوری کر چکا ہوں اب آپ جان لے لے میری مجھے کوئی کم نہیں دلاور بیٹ پر لیٹا ہوا مشکل سے بول کر اسے دوبارہ اپنی جانب کھیج کر اپنے اوپر گرا چکا تھا دلاور چھوڑو مجھے اب بالکل سیریس ہو جاؤ دلاور کی حرکت پر اس کو ٹوکتی ہوئی دوبارہ سے بیٹ پر اٹھ کر بیٹ گئی تھی تو آگئی اب آپ کی یاد داشت واپس پہچان ہو گئی ہے اچھی طرح سے کہ میں کون ہوں آپ کا اگر آپ ساتھ پردوں میں بھی اپنے آپ کو چھپا کر میرے سامنے آ جائیں تو میں آپ کے خوشبو سے آپ کو پہچان سکتا ہوں اسی لئے دوبارہ کبھی ایسے انجان بننے کی میرے سامنے کوشش مت کیجئے گا دلاور مشی کے موں سے اپنا نام سن کر بیٹ سے اٹھ کر مشی کے برابر میں بیٹتا ہوا بولا تو مشی نے افسوس بھری نظر دلاور پر ڈالی تھی مجھے پہچاننے کا دعوی نہیں کرو اصل حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں اگر پہچان جاتے تو کبھی میرے اتنے قریب آ کر یوں میرے کردار پر شک نہیں کرتے مشی دلاور کو دیکھ کر اس سے شکوا کرتی ہوئی بیٹ سے اٹھنے لگی تو دلاور نے مشی کی کلائی پکڑی تھی اس بات کے لیے ماں آپ نہیں کر سکتی آپ مجھے دلاور اپنی گلتی تسلیم کرتا ہوا مشی کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا دلاور کی بات پر مشی ٹائم ضائع کیے بغیر بولی میں زرش کو تو ماف کر سکتی ہوں مگر تمہیں ماف نہیں کر سکتی پریز چلے جاؤ یہاں سے دلاور سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولتی ہوئی کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تب ہی اسے محسوس ہوا کہ جیسے دلاور اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا مگر مشی نے مڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا زرش نے اپنے ساتھ خود برا کیا اور خود ہی اپنے گناہ کی سزا اپنے لئے تجویز کر لی میں نے آپ کا دل دکھایا آپ پر اعتبار نہیں کیا آپ کو اس بات کی سزا دی جو وہ آپ نے کیا ہی نہیں تھا اب آپ جو چاہے مجھے سزا دیں میں آگے سے اف تک نہیں کروں گا مگر پلیز مشی ایک مرتبہ مجھے ماف کر دیں اپنی پشت سے آتی دلاور کی آواز پر مشی مڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سچ میں نادم ہے دلاور تم نے مجھ سے محبت تو کر لی مگر میرا اعتبار نہیں کر سکے تو پھر ٹھیک ہے تمہارے لئے یہی سزا میں نے تجویز کی ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ باندھے اس رشتے سے آزاد کر دو کیونکہ ایسے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا فائدہ جب انسان دوسرے پر اعتبار ہی نہ کر سکے مشی کی بات سن کر دلاور زب سے لب بھیج گیا وہ مشی کو بازو سے سختی سے پکڑ کر خود سے قریب کرتا ہوا بولا آپ جو بھی سزا دیں گے وہ مجھے منظور ہے مگر آپ سے رشتہ ختم کرنے یا تعلق توڑنے کا تصور میں خواب میں بھی نہیں کر سکتا مشی اور نہ ہی آپ کو اجازت دوں گا کہ آپ ایسی بات کبھی دوپارہ اپنے مو سے بھی نکالیں دلاور مشی کا چہرہ دیکھ کر سنجیدگی سے بولتا ہوا اس کے دونوں بازو چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام چکا تھا ہم دونوں ایک ساتھ رہ کر دوبارہ سے اپنے رشتے کی نئے شروعات نہیں کر سکتے مشی غلط فہمی میں پہلے ہی بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے میں مزید آپ کے اور اپنے رشتے کو نا اعتباری کی بھیٹ چڑھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا لیز میرے ساتھ واپس گھر چلیں اگر زرش دنیا سے جانے سے پہلے اعتراف جرم نہ بھی کرتی میں تب بھی آپ کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا اور ان چند دنوں میں تو آپ کی جدائی نے مجھے اچھی طرح سے سنجھا دیا ہے کہ میں آپ کے بغیر رہی نہیں سکتا دلاور اس کا چہرہ تھام کر اعترافیں محبت کر رہا تھا جس پر مشی کی آنکھیں چھلک پڑی تھی تم جھوٹ بول رہے ہو تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر تم پھر سے وہی سب کروگے کیسے ہی ہو جاؤ گے سنگل مشی دلاور کا اعتبار کرنا چاہتی تھی مگر وہ روتی ہوئی اس سے شکوہ کرنے لگی تو دلاور مشی کے وجود کو اپنے حصار میں لیتا ہو بولا جو کچھ ہمارے درمیان میں ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جانے کی کوشش کریں صرف ایک مرتبہ مجھے معاف کر کے اپنی محبت ثابت کرنے کا موقع دیں میں وعدہ کرتا ہوں آپ اپنے دلاور کا ایسا محبت بھرا روپ دیکھیں گی کہ آپ کو خود کی قسمت پر رشک ہوگا دلاور مشی کے وجود کو اپنے حصار میں لیے محبت سے بولا تھا میں صرف خانہ بنایا کروں گی باقی گھر کا کام میں نہیں کر سکتی مشی کی شرط سن کر دلاور نے مسکرا کر اپنے ہورٹ مشی کے بالوں پر رکھے آپ کو خانہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں میڈ اور کک دونوں کا ارینج کر دوں گا آپ کے لیے آپ بس پہلے کی طرح ہر ہفتے شوپنگ پر جایا کریے گا مشی دلاور کے حصار میں اس کی بات سن کر اپنا سر دلاور کے سینے سے ٹکا کر دلاور کو دیکھتی ہوئی گھوڑنے لگی تھی ناراض کیوں ہو رہی ہیں میں بلکل سچ بول رہا ہوں اور بے فکر رہیں اب آپ کا شوہر اس قابل ہے کہ وہ آپ کے سارے اخراجات افورٹ کر سکے آپ کو ساری اسائشات فراہن کر سکے بدلے میں صرف مجھے آپ کی محبت چاہیے اور دو کیوٹ سے بے بی دلاور پیار بھرے لہجے میں مشی کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا پھر اس کی آخری بات پر مشی بری طرح سے جھیب گئی تھی اوپر سے جتنے شریف لگتے ہو اندر سے اتنے ہی چچورے ہو یہ بات میرے علاوہ کوئی دوسرا تمہارے بارے میں نہیں جان سکتا مشی نے دلاور سے بولتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دلاور کے سینے پر مارا جس پر دلاور کہکہ لگا کر ہز دیا پھر لے چلو پیز مشی دلاور کے بازوں سے نکل کر اس سے فرمائش کرتی ہوئی بولی جب سے رملا نے اسے شازل کی تصویریں واتس اپ کی تھی تب سے وہ اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی مگر مسئلہ شیر دل کی ناراض کی کا تھا ان کی گیر موجود کی میں کیوں اگر آپ کو اپنے بھتیجے سے ملنا ہے تو چوروں کی طرح اپنے کھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے کھر جانے سے پہلے ہی ابھی آپ کی طرف چلتے ہیں دلاور سیریس ہو کر مشی سے بولا تو مشی حیرت سے دلاور کا چہرہ دیکھنے لگی وہ سچ میں ایسے بول رہا تھا یا مزاق کے مون میں بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا مگر دلاور اس وقت تو بھائی گھر پر موجود ہوں گے وہ بہت غصہ کریں گے ابھی جانا بلکل ٹھیک نہیں ہوگا مشی دلاور کو انکار کرتی ہوئی بولی کوئی غصہ غصہ نہیں کریں گے ہم ابھی آپ کے گھر چل رہے ہیں مگر میری ایک بات یاد رکھے گا وہاں جانے کے بعد زیادہ جذباتی ہو کر رکھنے کا مت بولیے گا مجھے میرے پاس آپ کے لئے ایک سرپرائز بھی ہے جو میں آپ کو گھر پہنچ کر دوں گا دلاور مشی کو پہلے ہی سمجھاتا ہوا بولا کیونکہ اس نے پہلے سے ارادہ کر لیا تھا تو وہ مشی کو لے کر اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہوگا جو اس نے ایک ماہ قبل زرش کی موت سے پہلے ہی کچھ اپنی زمین بیچ کر کچھ لون لے کر خریدا تھا دلاور شاید ہمیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بھائی مجھے دیکھ کر بہت گصہ کریں گے مجھے تو ابھی سے ہی ڈر لگ رہا ہے مشی ہول میں دلاور کے ساتھ داخل ہوتی ہوئی گھبرا کر دلاور سے بولی تھی مشی اس سے پہلے دلاور مشی سے کچھ بولتا مشی کے کانوں میں شیردل کی آواز گھونجی تو وہ دلاور سے اپنی نظریں ہٹا کر سامنے خڑے شیردل کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر گستے کی بجائے مسکراہت تھی مشی کو حیرت کا جھٹکہ تب لگا جب شیردل نے اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے مشی کے جانب اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا تھا میں آپ کے بھائی کے اوڈر پر ہی آپ کو یہاں پڑھ لے کر آیا ہوں وہ خود آپ سے ملنا چاہتے تھے دلاور کی بات سن کر مشی حیرت سے دلاور کو دیکھنے لگی تھی دلاور مشی کو شیردل کے پاس جانے کے لیے اشارہ کرنے لگا تو مشی مسکراتی ہوئی آگے بڑھ کر شیردل کے بازوں میں سما گئی تھی میں نے آپ کا دل دکھایا ہے مجھے معاف کر دے بھائی پلیز ایک مرتبہ بول دے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے میں آپ کی ناراض کی منزید برداشت نہیں کر سکتی مشی شیردل کے کاندے سے لگی آنسو بہاتی ہوئی اس سے معافی مانگتی ہوئی بولی اپنی اکلوتی بہن سے اس کا بھائی کب تک ناراض رہ سکتا ہے شیردل مشی کو پیار بھرے لہجے میں اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو کو صاف کرتا ہوا بولا یہ جذباتی سا منظر دلاور کے علاوہ رملہ اور شازل کو گود میں تھامتی ہوئی ہانیہ بھی مسکرا کر دیکھ رہی تھی اب ان سب کے درمیان سب تمام بد کمانیوں کے بادل چھٹ چکے تھے ختم شد تو نوول یہاں پر پورا ہوتا ہے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو نوول کیسا لگا اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نیکسٹ نوول کون سے سننا چاہتے ہیں and don't forget to like, subscribe and share my videos خدا حافظ